السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ انتہائی اہم ہے اور قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ کا دو قومی نظریہ کے حوالے سے جو ان کی کوشش ہے جو ان کا کام ہے اور جو ان کی سٹرگل تھی جس کی بنا پہ ہم نے آگے چل کے پاکستان کو حاصل کیا تو اس کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کتاب کے اوپر سے جو اہنا اس کے مطن کے ساتھ جو اہنا اس کی وضاحت کی جائے تو چلتے ہیں سٹوڈنٹس جو اہنا وہ کتاب کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اقبال کے ایک شہر سے جو اہنا اس سوال کا آغاز کیا گیا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ نرگس ایک پودا ہے جس کے اوپر پھول لگتا ہے وہ بھی ہزاروں سال کے بعد تو وہ بھی لگ جائے تو اس کی قسمت نہ لگے تو پھر بھی اس کی قسمت مراد یہ ہے کہ انسان سارے زندگی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش باز وقت کامیاب ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اپنی کوشش میں نکام بھی ہو جاتا ہے تو زندگی جو ہے یہ کوشش کا نام ہے زندگی محنت کا نام ہے مشکت کا نام ہے کچھ کرنے کا نام ہے تو انسان جب کچھ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا صلح ضرور حطا فرماتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ نے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کی بھرپور محنت اور مشکت کے ساتھ ترویج اشارت اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے اور ان کو معلوم تھا کہ برسگیر کے اندر مسلمانوں کا اور ہندووں کا ایک ساتھ رہنا یہ بڑا مشکل ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ برسگیر کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں جیسے سکھ رہتے تھے وہاں پہ ہندو لوگ تھے ان کی اپنی تہذیب تھی اپنے رسم و رواج تھے مسلمانوں کے اپنے رسم و رواج تھے تو لہٰذا مسلمانوں کا ہندووں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا تو اس لئے حضرت قادی عظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے علیہ دا وطن بنانے کا جو مطالبہ پیش کیا تھا اسی کی جو بنیاد تھی وہ دو قومی نظریہ ہی تھا چونکہ مسلمان ایک الگ قومی حصیت رکھتے تھے اور ان کی جو روایات ہیں ان کے جو عبادت کے طریقے تھے اور رہنے سینے کے طریقے تھے شادیاں کرنے کے طریقے تھے یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہندووں سے جدا تھے اس لئے قائد عظم محمد علی جناح نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ایک علیہ دا وطن ملک پاکستان کی صورت میں لے کر رہیں گے کیونکہ صدیوں تک ان دو قوموں کو جو بڑی دو قومیں تھی مسلمان اور ہندو قوم تو ان کا ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکا چونکہ اصول رسمیں اور طریقے مختلف ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ پیش کیا یعنی ہندو الگ قوم ہیں مسلمان الگ قوم ہیں اور یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اٹھارہ مارچ انیس سو چوالیس کو مسلم یونیورسٹی علی گھر میں جو کہ سر سید عمد خان جو تھے انہوں نے پاک یہ ایک سکول ہوا کرتا تھا پھر اٹھارہ سو پچھتر عصوی میں اس کو کالج کا درجہ دیا گیا اور انیس سو بیس کے اندر جو اہنا اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا تو اس میں قائد عظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن ہی بن چکا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا یعنی جب ہندووں نے مسلمانوں کے مذہب کو قبول کرنا شروع کر دیا جب ہندو لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے اور اسلام کی مقبولیت دن بدن بڑھنے لگی تو اس سے مسلمانوں کی حوصلہ حفظائی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری کامیابی کے دن دور نہیں ہیں ہم انشاءاللہ انقریب کامیابی حاصل کریں گے اور اپنے ایک علیدہ وطن کے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے لہذا ابھی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہندووں کا اسلام کو قبول کرنا اور مسلمانوں کی مقبولیت کے اندر دن بدن اضافہ ہونا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انشاءاللہ مسلمانیں ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے چونکہ مسلمانوں کی جو قومیت ہے اور جو ان کی حصیت ہے اس کی بنیاد کلمہ تیبہ کے اوپر ہے وطن اور نسل کے اوپر جو ہے نا مسلمانوں کی بقا نہیں ہے مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ کلمے کے اوپر قرآن کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ انحصار کرتے ہیں وہ قومیت کی بنا کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان قوم تصور کرتے ہیں اس لیے جو ہے نا وہ قائد عظم نے ہمیشہ اسلام کی بات کی دین کی بات کی اور مسلمان قوم کو ہمیشہ اسلام کے ساتھ وابستہ رکھا اسلام سے جدا کوئی دوسری چیز یہاں پہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس جب ہوا کراچی میں انیس سو تنتالیس کے اندر یعنی نائنٹین فورٹی تھری کے اندر جس میں قائد اعظم نے جو ہے نا وہ دو ٹوک الفاظ میں بھی یہ بیان کر دیا تھا کہ پاکستان اور قرآن جو ہے یہ آپس میں جدا نہیں ہیں کیونکہ قرآن کو چھوڑ کے ہم کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں لہذا کہنے لگے کہ وہ کونسا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں وہ کونسی چٹان ہے جس پر اس ملت کی امارت قائم ہے وہ کونسا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے وہ کونسا رشتہ ہے وہ چٹان وہ لنگر وہ رشتہ وہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یعنی اگر ہم ایک قوم ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اس دین نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے اور ایک زندہ قوم بنا دیا ہے اس لئے تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں جیسے قرآن نے اسلامی بھائی چارے کا بھی ہمیں جو ہے نا وہ درس دیا ہے تو اس لحاظ سے قائد عظم ہمیشہ قرآن پاک اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ قوم کی باغ دور کو سنبھالتے ہوئے اس کشتی کے اوپر جو ہے اس قوم کو سوار کرتے ہوئے آگے لے کر ہمیشہ چلتے رہے اور یہ بتایا کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ صرف اسی بات میں ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں اور قرآن کو اپنا نصف و لائن سمجھیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں اور ہم نے ملک پاکستان بھی اس لئے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کے اصولوں کو عظم آ سکیں ہم آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں افسوس ہے کہ آج کے زمانے میں اگرچہ دین کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارا اسلام سے دور اور دین کو چھوڑنا اسلام سے دور رہنا اس وجہ سے آج ہم نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ آفتوں میں مصیبتوں میں کھری ہوئی ہے تو لہٰذا دو قومی نظریے میں محمد علی جناہ جو تھے قائد آزم رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کو اپنی بنیاد بنایا اور قرآن کو ساتھ لے کر چلے کہ اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمارا جو مشن ہے ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی قرآن کے ساتھ ہی وابستہ ہے اس لیے جو ہے نا انہوں نے یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ذابطہ پیش کیا کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ یا حیات ہے اسلام کے بغیر کامیابی کبھی ہو سکتی نہیں ہے اس لیے اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہوگی تو قائد عاظم نے انیس سو چوالیس میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو رہنما ہے وہ اسلام ہے اور یہ ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ یاد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں جتنے اصول ہیں وہ سارے کے سارے قرآن جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے قرآن کے بغیر ہم کسی کام کے نہیں ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے اپنے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ رشتہ کیسے وابستہ رکھنا ہے اور اس کے رشتے کو مضبوط کیسے کرنا ہے اور ہمیں سارے جینے کے قانون جو ہیں وہ بھی قرآن ہی دیتا ہے ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے ہم نے شادی بیعہ کیسے کرنی ہے ہم نے دیگر معاملات میں کس طرح زندگی کو لے کے چلنا ہے اسی بات کے اوپر قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی زیادہ زور دیا اور کہا کہ اسلام ہی حقیقت میں کامیابی کی زمانت ہے اسلام ہی کی وجہ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں جس قوم نے بھی اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے ہمیشہ زمانے میں اس کو کامیابی آتا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ غالب رکھا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام کا غلبہ ہی ہوگا اور ملک پاکستان اسی لیے مارز وجود میں آیا کہ اس کی جو بنیاد تھی اس کا جو مقصد تھا اور اس کے پیچھے جو طاقت کار فرما تھی وہ اسلام کی روحانی طاقت تھی جس وجہ سے جو ہے نا وہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا اگر یہ کسی اور بنیاد کے اوپر حاصل کیا جاتا تو یقیناً ہو سکتا تھا اس میں بہت ساری خرابیاں بہت ساری رکافتیں آئی تو تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور ہم انیس سو سنتالیس کو ایک علیدہ ملک لینے میں کامیاب ہو گئے جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا اس کے علامہ قائد عظم نے اپنے دو قومی نظریہ میں علاقائی تعصف کے خاتمے کے اوپر بات کی یعنی علاقے میں جو قومیں تھیں ہندو مسلمانوں سے بڑا تعصف رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ غزبناک رہتے تھے اور دل کے اندر بغز اور عداوت اور نفرتیں قدورتیں جو ہے نا وہ رکھتے تھے مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور اس لیے جو ہے قومیت کا جو ایک رنگ تھا وہ لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا برادریوں میں ذات پات کے نظام میں لوگ بٹے ہوئے تھے اکیس مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ کوئی تھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی بلوچی پنجابی پتھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ جو ہے نا وہ ہے کہ ہم پنجابی سندھی یا پتھان ہیں ہم تو بس مسلمان ہیں یعنی انہوں نے بتایا کہ اگر ہم آج بھی زبان کے اوپر جو ہے نا ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ سندھی بولتا ہے کون پنجابی بولتا ہے تو ہم تو مختلف جماعتوں کا شکار ہو جائیں گے ہمیں ذات پات سے اور لسانیات سے یعنی زبان کی تمیز کے بغیر جو ہے نا چلنا ہوگا اور ہم بس مسلمان ہیں زبان ہماری کوئی بھی ہو تو ہمیں مسلمان ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنایا ہے لہٰذا ہم نے مسلمان ہونے کے ناتے سے آگے سٹرگل کرنی ہے آگے محنت کرنی ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا جہاں مسلمانوں کے اندر علاقائی تاثب تھا اس کو بھی ختم فرما دیا اور اس کے اوپر بھی علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قائد عاظم نے بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک قوم کی حسیت سے آگے محنت کریں مشکت کریں آگے ہے تلیم کی تقسیم ہند کی ضرورت یعنی قائد عاظم اس نتیجے پہ پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ ہندستان چونکہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے برسیر ایشیا کا بہت بڑا خطہ ہے جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے تو اتنی آبادی جو کہ مختلف مذاہب کے اوپر مبنی ہے جہاں ہندو بھی رہتے ہیں جہاں سکھ بھی رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی رہتے ہیں تو ایک حکومت کو جو ہے نا وہ ان تمام قوموں کو کنٹرول کرنا جو ہے نا یہ مشکل ہے اور باہمی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے تو لہٰذا ہندوستان کو تقسیم کرنے کا مطالبہ جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا وہ بھی دو ٹوک الفاظ میں قائد عاظم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا اور پاکستان کو بنانے میں اس کے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ عوامل شامل ہیں اور چونکہ ہندو جو تھے وہ تنگ نظر تھے مسلمانوں کو ستانے میں تنگ کرنے میں ان کو تکلیفیں دینے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ مسلمانوں کی جائدادیں ضبط کر دی گئیں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا بہت ساری مساجد گرا دی گئیں تو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندووں کو اکسایا اور یوں مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان بہت ساری لڑائیاں شروع ہو گئیں تو اس وجہ سے بھی قائد عاظم نے کہا کہ یہاں پہ تو اگر ہم رہیں گے تو ساری زندگی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوں گے اور آنے والی نسلیں جو ہے نا ان کا مستقبل بھی جو ہے نا وہ تباہ ہو کے رہ جائے گا لہٰذا ہمیں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایک علیہ دا مملکت ایک علیہ دا وطن ایک علیہ دا ملک بنا لینا چاہیے تو اس لئے قائد عاظم نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے کیونکہ وہ انگریزوں کی چال کو سمجھ چکے تھے اور ہندووں کی انگریز دوستی کو بھی سمجھ چکے تھے آگے جو ہے نا وہ پاکستان اسلامی نظام کی عملی تجربہ کا یعنی پاکستان کو ہم کیوں حاصل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہم آزادانہ طور پر عمل کر سکیں اسلامی لحاظ سے زندگی گزار سکیں اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا ہے کہ ہمیں علیہ دا زمین چاہیے یا ہم بکاشتکاری کریں گے یا ہاں فیکٹریاں لگائیں گے کارخانے لگائیں گے یا ہم خود کفیل ہوں گے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بجاتیں بلکہ ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسی ازاد زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا خطہ ہمیں درکار ہے جس میں ہم اپنے رب کی عبادت ازادانہ طور پر کر سکیں ہم اپنے مذہبی تہوار منا سکیں کسی قسم کی ہمارے اوپر کوئی پبندی نہیں ہونی چاہیے جیسا کہ زبیہ گاؤ کا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر گائے زبا کرنے سے روکا جاتا تھا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ہندو جو ہے نا وہ اسلحہ لے کر مسلمانوں کے خلاف میدان عمل میں نکل آتے اور یوں دنگا فساد ہوتا تو یہ ساری چیزیں قائد عظم کے سامنے تھیں کہ ان سے بچاؤ کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم علیہدہ وطن حاصل کریں جہاں پہ ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں لہٰذا قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے جو ہے نا وہ اس ملک کی علیہدگی کا مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک آزادانہ اسلامی ریاست کی ضرورت ہے مسلمانوں کی جداغانہ حصیت قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے قائد عظم نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو علیہدہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف اقائد پر قائم ہیں یعنی ہندووں کے اقائد اور ہیں ان کی عبادت کے طریقے اور ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ بتوں کے آگے چھکنے والے ہیں مندر میں جاتے ہیں اور سچے خدا کی بجائے چھوٹے خداوں کو مانتے ہیں جب کہ مسلمانوں کا مذہب بھی سچا ہے اور خدا بھی سچا ہے تو لہٰذا مسلمانوں کی ایک علیہدہ جداغانہ حصیت ہے یہ کبھی بھی ہندووں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے اسی لئے یہ جو ہے قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی جو ہے نا وہ دو ٹوک تردید کر دی کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں ہے بلکہ دو قومیں ہیں جو کہ ہمیشہ سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک نہیں ہو سکیں لہٰذا قائد عظم محمد علی جناہ نے یہ مطالبہ کیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو ملا کر ایک علیہدہ وطن بنا لینا چاہیے ہندو جہاں پہ ہندووں کی قصرت ہے وہ الگ ہو جائیں اور جہاں مسلمان جن علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو اپنا الہدہ وطن بنا لینا چاہیے اور چونکہ یہ تحریک جو تھی پاکستان بنانے کی یہ بہت زوروں پر تھی اور ہر بندے کے دل میں یہ جذبہ پیدا تھا کہ ان قریب ہم ایک ازاد اسلامی ریاست جو ہے اس کو حاصل کر لیں گے اور جہاں ہم ازاد ہوں گے اور ازادی سے ہمیشہ رہیں گے تو اس لحاظ سے قائد عاظم کی یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل رہ ثابت ہوئیں آگے مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں قائد عاظم نے کہا کہ ہم نے اپنا مقصد تیہ کر لیا ہے اور وہ ہے پاکستان یعنی ہم پاکستان کو لیے بغیر نہیں رہ سکتے جب تک پاکستان نہیں بنتا ہم چین کا سانس نہیں لیں گے دن رات محنت کریں گے مشکت کریں گے مسلمانوں کے جہاں کسر سے عبادی تھی وہاں پہ جاتے تقریریں کرتے خطاب کرتے ان کے دل میں عالیدہ وطن کی ازادی کا جذبہ پیدا کرتے اس کے حصول کا جذبہ پیدا کرتے تو اس مقصد کے لیے لوگوں کے دلوں میں قائد عاظم محمد علی جناہ نے یہ بات بھی اوجاگر کر دی کہ ہماری جاننے جاتی ہیں تو چلے جائیں ہمیں بہت ساری قربانیاں دینی پڑی تو بھی ہم دیں گے لیکن ہم عالیدہ جو ملک ہے وہ لے کر رہیں گے کیونکہ اس کے بغیر اب ہمارا جینا ہمارا رہنا اور ہماری بقا وہ ممکن نہیں ہے تو آگے بات کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی قومی شنافت کے اوپر قائد عاظم نے برسگیر کے تاریخی تناظر میں موقف اختیار کیا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان ہرگز اقلیت نہیں ہیں یعنی پہلے تو ہندو مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے نہیں تھے لیکن قائد عاظم نے برسگیر کی تاریخ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک نظر دڑاتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ ایشیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اقلیت نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑی قوم ہیں اور اس قوم کی حصیت سے وہ اپنا ایک الہدہ وطن چاہتے ہیں نہ کہ وہ ہندو سامراج کے تحت یہاں زندگی گزاریں گے اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ازادانہ طور پر اپنی الہدہ ریاست قیم کر لیں تاکہ وہ اپنے طریقے سے اسلام کے ذابطے کے مطابق اسلام کے قوانین کے مطابق قرآن و سنت کے روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں تو لہذا مسلمان جو ہیں وہ ایک نہ صرف برے صغیر میں ایشیا میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک الگ قوم ہیں ان کی ایک اپنی الگ حصیت ہے تو اس بات کو بھی ہندووں کو خوب سمجھ لینا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ الہدہ ملقہ مطالبہ یہ بھی دو قومی نظریہ کا بنیادی مقصد تھا قائد اعظم نے کہا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشر کی نظام ہے یعنی اس میں بتایا گیا کہ اسلام اور ہندووں کا جو مذہب ہے یہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ تو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں زندگی سے معاشرے کے اندر مختلف لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اس خواہش کو خواب و خیال نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایک خواب ہندو مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا یعنی ہندووں کے طریقے آ رہے ہیں مسلمانوں کے آ رہے ہیں یہ لوگ آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے ایک دستر خان پر کھانا نہیں کھا سکتے اور فرماتے ہیں کہ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں برسگیر کے لوگ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اب ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی زد ہیں یعنی مسلمان سچی خدا کی عبادت کرتے ہیں ہندو بوتوں کی عبادت کرنے والے ہیں مسلمان سنت کے مطابق اسلام کے مطابق شادی بیا کرتے ہیں اور ان کے دیگر جو مذہبی تہوار ہیں جیسے عید الفطر ہے رمضان کا مہینہ ہے عید العظہ ہے اور دیگر جتنے بھی تہوار ہیں وہ اسلامی لحاظ سے مناتے ہیں جبکہ ہندووں کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں تو لہذا ہندو ایک الگ قوم ہیں مسلمان ایک الگ قوم ہیں یہ دو قوم نظریہ جو ہے اس کا مطالبہ بھی قائد عظم محمد علی جنہ نے یہاں پہ کیا کہ ہمیں ایک الیدہ الیدہ وطن کی ضرورت ہے ہندو اپنا الگ وطن لے لیں اور مسلمان اپنا الگ سے وطن لے لیں جہاں وہ اپنے مطابق جو ہے وہ اپنے مصاحب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو لہٰذا قائد عظم نے اس بات کا بھی تعین فرمایا آگے جو ہے وہ ہے مسلم ثقافت کا تحافظ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے قائد عظم نے اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہمارا نصف العین یہ تھا کہ ہم ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جو ہماری تہذیب ہو تو مدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پن پنے دیا جائے یعنی یہاں پہ اس بات کی وضاحت کی اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم اپنی ثقافت کو ترقی دینا چاہتے ہیں لہذا ہم کافروں کے ساتھ رہ کر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم نے آگے نکل نہ ہے ایک قوم کی حصیت سے تو پھر ہمیں ایک علیہ دا وطن کی بھی ضرورت ہے جہاں بھی ہم اپنی اسلامی ثقافت اور اسلامی روایات کو اپنا سکیں اور اس کو آگے عروج تک لے کے جا سکیں اور ہمارا اسلام ہمیشہ ترقی کرے اور ترقی اس صورت میں ہی ہو سکتی ہے جب ہم ایک علیہ دا وطن حاصل کر لیتے ہیں تو لہذا قائد عظم بھی شامل رکھا کہ ہم اپنی ثقافت کی حفاظت چاہتے ہیں اور آگے آخری پوائنٹ دو قومی نظریہ ایک زندہ حقیقت ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا قائد عظم نے اس کے اوپر کھل کر بات کی اپنے خطابات کے اندر اپنی تحریروں کے اندر تقریروں کے اندر مختلف جلسوں کے اندر اور مختلف رہنماؤں کی جو میٹنگز ہوتی تھیں جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کے بیچ میں بھی اس بات کو واضح کر دیا اور ہندووں کو یہ بات بابر کرا دی کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے دو قومی نظریہ ایک زندہ حقیقت ہے نظریہ پاکستان ہے یہ نظریہ اسلامی نظریہ ہے مسلمانوں کا نظریہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا نظریہ ہے یہ نظریہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظریہ ہے لہذا اب ملک پاکستان جو ہے اس کو بنانے میں کوئی بیچ میں رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے ہم اب اس ملک کو بنا کے رہیں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا سایہ اس ملک پہ رہے گا انشاءاللہ اور ہم کامیاب رہیں گے تو برسگیر میں دو مختلف بڑے مذہب جو تھی وہ دو قومیں کہلائیں جن کے رہنے سانے کے طریقے بھی جدہ گانہ تھے تو قائد عظم محمد علی جنہ نے ہندووں کو اور مسلمانوں کو الگ سے جو ہے ایک نئی ترقیب کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ تم اپنے ملک میں اپنے طریقے سے رہو اور ہم اپنا ملک اپنے دین اور اپنے اسلام کے لئے چاہتے ہیں لہذا قائد عظم محمد علی جنہ انہوں نے دو قوم نظریہ پیش کیا دو قوموں کا الگ سے بیان کیا ہندو اور مسلمان آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے مختلف جہتوں سے اور مختلف اس کے مقاصد ان کو ہمیشہ واضح کرتے رہے اور آخر کار قائد عظم محمد علی رحمت اللہ تعالی ان کی کوشش سے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو ملک پاکستان مارز وجود میں آیا اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی آتا تھی بہت بڑی مہربانی تھی بہت بڑی کامیابی اللہ نے ہمیں آتا فرمائی تو اس لیے لیکچر جو کہ کافی لمبا ہو گیا ہے بہرحال امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اللہ دلہ آپ کا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ